شاہاں کی کوئی جواہت خاک پا جن کی انہیں بھی آنکھوں میں بھیلتی صلاحیہ دیکھی جیسا کہ دیانتا ہے کہ یہ شرط تاریخی پس مندر کا حمل ہے جس نے سودا جن کی حبائی سے مہمتروں نے دہنی کو تیرات کیا عربان ملک محمد شاہ کو کہتے تھے ان کی آنکھوں میں صلاحیہ بھیلا کر اندھا کر دیا تھا اسی طرح راجعہ نرائی موضوع کا ایک مشہور شیر ہے غزا اللہ تم تو واقف ہو کہو مجرور کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو بھی لانے پر کیا گزلی یہ شرط راجعہ رائعہ موضوع میں بنگار کے عباس صلاحیہ دولہ کے انگلیزوں کے ہاتھ و شہادت کے واقعے پر دہا ہے کیا ان واقعات کی تحقیق تحقیقات کے بغیر بھی اتنے اچھے اشار موضوع کیا جا سکتے تھے بلکل نہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ شاہر خور یا رادی کسی بھی باردی کے ایسا مقیقت تک پہنچے بے گاڑ نہ تو کوئی قرمہ میں شیر کیا سکتا ہے نہ کوئی اچھا اپسانہ لی سکتا ہے یہاں پر اردوہ منجاب کے تعلق سے اس بات بھی بھی وضاحت مناسب محلوم ہوتی ہے کہ حافظ محمود فرشیلانی جن کا نام ایک تاریخ ساتھ بھنگی کی حیثیت ضرورت و ادم میں ہمیشہ یادگاہ ہوئے گا جن کی اصل شورت ان کی تصنیف پنجاب میں گردو سے ہوئی ہے اس قتام شیلانی نے مختلف ڈلائل اور نظران شہدت و ضرورت کا مخص بنجاب اور بنجابی کو ثانیف کیا اگرچہ محمود فرشیلانی ان کے نظریے کی مخانصر کیا ہے اس معاقی کا صرف مخانصر کیا ہے یہاں پر اس معاقی کا صرف صرف اس لیے بنجاب اور تعلقوں کے خاتل کو پیش نظر کر دیا ہے اور سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں غلام رسول محر غلام رسول محر چار اپری اٹھارہ سو پنجابے کو جالندر کے گام پھول 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 ان کی زیادہ تعلیم جالندر میں ہوئی غلام رسول محر اگرنار اور صاحب اگرنار کے باروں کو شہدہ تھے ان کی تحقیقی کتاب راہی پہلی مرتبہ انہیس میں شائع ہوئی تھی اس میں انہوں نے غالب کے خطوط اور دوسری تحریروں کے اختباسات کو اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ اس سے کموں پیش غالب کے پولیش نالانے عمری سامنے آگئی ہے پیچھے تحقوں میں غالب پر بہت سی اچھی کتابیں آئیں ہیں اور غالب کے بارے اچھے سوالیاں عمریاں بھی بجود کا آئیں ہیں ان سب کی بار پہجود محر بھی غالب کی اہمیت کشی طرح سے کم نہیں ہو اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ غالب کا کوئی مصدیدہ تعلیم اس کتاب کے مطاعر سے مستغلی نہیں ہو سکتا یہی نہیں انہوں نے اردو خطوط خطوط غالب دو دن دور پر مرتب کیا ہے جن میں مفید حباشی کا اضافہ کیا ہے جس سے اس کتاب کا افعادہ وسیطہ ہو گیا ہے انہوں نے حضرت صحیح عمر شہید رائے برینری کے حالات بھی جمع کیا جس کو اٹھارہ سال کے محنت شاک کا اور تلاش و تحقیق کے بعد اسے انہیسا باون میں شائع کیا ہے غالب کی بار کیا دوسرا دل پسندتا ہے انہیسا اقبال تھا انہیسا اقبال جب اقبال دوسری گول میں کامیسر شرکت کے لئے ہندوستقل انگلان کیا ہے تو مہر بھی ان کے ساتھ تھے مہر کا خیال تھا کہ اقبال کا صرف نیست یا ایک تہائی کلام شائع گوا ہے اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اقبال نے اپنی کئی نظر یا شیرت اسی لئے شائع نہیں کیا یا کسی مجموعہ میں شامل نہیں کیا کہ ان کے خیال میں یہ ان کے میار سے خلوزت تھے یا ان کے عام طرح ذکر سے میل نہیں کرتے کیونکہ بہر مدتوں سے ان کے ساتھ رہے اسی لئے اس طرح کا وافر کلام ان کے پاس جمع تھا وہ اسے تازیح یا خواشی کے ساتھ شائع کرنا جاتے تھے مہر کو ایسا نہ کرتے انہوں نے باقی طرح اقبال کی ضرمے کرنی مجموعہ کے مطالب اور معنی سے متعلق مستقل تصنیفات چھوڑی ہیں ایک کتاب اقبال کی ضرمے سے متعلق بھی ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بچوں کے عدد پر خاصی توجہ دی انہوں نے تاجمہ بھی کیا ہے اس میں زیادہ توجہ تاریخ اسلام پر رہی ہے عجیب حمد یہ تربیر بائی تھی لیکن ترجمہوں کے تاریخ، سوانےوں کے تاریخ، مذہب یا عدد غلط یہ کہ ہر مدار میں وہ کسی بھی طرح کی گھٹیا باپ کو برداش کرنے کے قائل ہی تھے غلاب مصرمہ کے بعد ہم ذکر کریں گے بندل جوش ملسیان لبو رام کا جوش ملیہ کی بنیانی طور پر شائع ہیں مگر انہوں نے نگسل میں بھی اپنی تصانیف چھوڑی ہیں جالتہ میں ایک قسم بلسیان نام کا ہے جوش صاحب وہیں یکوں فرمڈی انہیں سچاراسی میں بیدا ہوئے یعنی اٹھار سچاراسی میں بیدا ہوئے انہوں نے شئر کوئی تعلیمی کی زمانی ہی سے شروع کر دی تھی بعد اثر جوش، جنون و ہوش اور پھر دوسے گوش منظومات و غزریات کے دیل مجموع ہیں سب سے آخری کتاب نگمہ شروش لبائیوں کا مجموعہ ہے نسوس میں سب سے اہل تصریف دیوانِ غاہب موشورہ ہے جس کا پہلا ایٹیشن نیسل ساٹھ میں شائع ہوا تھا اس کے بعد میں چار مرتب چھوڑ چکی ہے عائلِ اسلام میں اپنے شاکرتوں کے کلام پر اصلاح جمع کی ہے اقبال کے کلام پر ایک سلسلہ تحقیقی مضامین کا لکھا جو جرہ کے قلمی نام سے ہفتہ بار پارس راہور میں چھپا بات تو یہ اقبال کی خامیہ کی انبان سے ہتانی شکل میں شائع ہوا دستورت خواہ فارسی میں طلبہ کے لئے فارسی کے صرف و نحہ کے لئے اصول بیان کی گئے ہیں ان کی وفات کے بعد دو کتابیں شائع ہوئیں مکتوبہ تے جوش منسیانی بنام رضا مرتبہ کالیدہ فکتہ رضا منشورہ تے جوش منسیانی بنام رضا اس میں جوش کے اٹھارہ مضامین شائع ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ در اردوزبان کے مسائل پر ہیں جوش منسیانی کے بعد نام آتا ہے محمد عبدالحکین خان نشتر کا نشتر جانندہ لی کے ایک گاؤں میانا پانی مولویہ تحصیل نکودر میں اٹھارہ سر مینٹی سکس میں پیدا ہوئے پہلے اردو استاد کی حصے سے ملازمت بھی مگر انہوں نے اس سے استفاہ دے دیا پھر کچھ دنوں وکیل عمدستر کے ایڈیٹر ہو گئے انہوں نے مختلف ناشتوں کے یہاں کام کیا بیشتوں کتابیں مامنسی قدرہ پر لکھ کر دوسروں کے حوالے کر دی جو ابن اصحاب کے نام سے شائع ہوئی کہا جاتا ہے کہ مصنوی مولانا اون کا ترجمہ سیم آبا کو پرواند آبادی نے کیا تھا اس کے لئے مشہور ناشت فلسولتیم نے انہیں دو پیسے فیش شرمانزہ دیا تھا انہیں روپیے کے ضرورت تھی بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اس کے پانچ دفتر کا ترجمہ مکمل کر دیا اور اس کے بعد کام چھوڑ دیا ناشتر نے منصف اس درجمے کو نصر ثانی کی بلکہ خود چھچے دفتر کا ترجمہ اضافہ کر کے کتاب مکمل کر دی یہیں کہ جو بات کو الہام منظوم کے عنوان سے فلسولتیم اینڈ سنس کی طرف سے شائع ہوئے ان کے اپنے نام سے جو تخلیقی کتاب شائع ہوئے ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں ناشتر عدب، روح عدب، شریبان جبرائی وغیرہ کالی، کالی ان کے بعد برذکر کروں گا کالی دارس گبتار رضا کا کالی دارس گبتار اللہ کرتا ہے لیکن اللہ ذلہ صحیح تھا ان کا زیادہ تدر وقت بابائی میں گزرا یہاں پر وہ تحقیق کے دیاں میں توجہ ہوئے غالی چنباس اجوس مرسیانی یا نیز دیگر تحقیقی موضوعات پر ان کے باسٹ کتاب شائع ہوئے انہوں نے صحیح اور تحقیقی مضامین بھی لکھے اشورت کی بلندیوں تک پہنچیں یہی نہیں انہوں نے شائع نہیں لگی ان کے دس مجموع اردو میں دو ہندی میں اور دو انریزی میں شائع نہیں لگیں مالک نام کورٹ مالک نام نے لکھا ہے کہ جب 97 کے قریب ہندوستان کے اوپر بڑچوں میں کالی دارس گبتار رضا کے تحقیقی مضامین شائع ہونے لگے تو لوگوں کو تاجب ہوا کہ یہ مضمون مطالب کی تاجب ہوا یہ مضمون مطالب کے وہ سب مواد ارشت تطلال کے مہمونوں سے اتنے مکمل تھے کہ سب چاہ ہوئے جو لوگ ان کو شائع کی حسد سے جانتے تھے وہ ان کے مجاز کے رحقی کی پہنچ سے بے خبر تھے لہذا انہیں بھی کچھ حیرت ہوئی افریقہ میں رضا صاحب کا دوس دو شہری مطالبہ شائع ہوا اندوستان آنے کے بعد تیس سال جیسے میں ان کی باسک کتابیں شائع ہوئی ان میں دوامین کی تبدیل نی سوان میں اور تحمیل کی مضامین کی قسلت ہے دلچس کے بعد تو یہ ہے بے خود رضا صاحب پر ان کی زندگی میں تقریباً مچاس کتابیں ارسائی پر ایک خاص نومہ شائع ہوئی تھے آخر میں دیکھیں کرنے گا جامل خرصت کا ان کا اصلی نام شیم فرسات وہ فرطاپور بلالت زلوفانید آباد میں پیدا ہوئی ان کا کہنا ہے کہ رشی بدلی جس نے جس سے مسائل محلی مسلوی دھوک بل لکھی اس نے ہندی آب ہندوی کے ناوش سب سے بجرد دخنی نام کی ڈاکٹر رشش نے خرم ہوتا ہے ان کی تحقیقی تسانی جو کام یہ ذکر ہے وہ یہ ہے غزل اللہ بھول پرس محمد پولیتو کی بارت مجھے کے انشائے محل المانی دخنی در پر وغیر دخنی در پر وہ دینی تیر جنرل انگلی سے چلاونا کو پرمک صدا رہے لیکن ان کا اجمی احساس زندہ جامید ہے جن سے اس اردو کے سکرلر آئندہ بھی مستفید ہوتے نہیں گئے ان کے علاوہ بند آفتے ہیں بہت سارے